اگر ہم ہیپٹائٹس پہ قابو پالیں تو یہ اس سے جو ہمارا کانفیڈنس بیرد ہوگا کہ ہمارے دوسرے جو چیلنجز ہیں وی ویلو نو کہ تھرہو ٹیم وک بھی کن آسو اوورکم دیم پیشنل ایسیٹیو یہ ہے جو میں نے اس یونیورسٹی کو پہلی یونیورسٹی کے طور پر لے کے اس کو میں ہیپٹائٹس فری یونیورسٹی کا ایک سرڈیفکیٹ جو ہے وہ لگانا چاہتا ہوں یہاں پر جو میرے بھی ماں تھے کا جمعور ہوگا اور یونیورسٹی کے ماں تھے کا بھی جمعور ہوگا یہ انیشیٹیو لیا اور اس میں وردی بائشنسل صاحب کا جو رول ہے وہ بہت امپارٹنٹ کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ ایریا جو ہے یہ ایک بیک وارڈ ایریا ہے اور اس ایریا میں جو مختلف ڈیزیز ہیں اور اس میں سپیشلی جو ہیپٹائٹس ہے یہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی ہماری جو وارٹر کوالٹی ہے اس کے حوالے سے اور باقی جو فوڈز کے حوالے سے تو باچانسل صاحب نے اس کے اوپر انیشیٹیو لیا اور الحمدللہ کہ یہ پاکستان کی وحد یونیورسٹی ہے جو اس میں ہپٹائٹس کے حوالے سے اور سٹوڈنٹس کو اور امپلائز کو اور امپلائز کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی یہ ساری فیسٹیز جو ہیں یہ دھی گئی ہیں پاکستان کی وحد یونیورسٹی ہے آج تک ابھی پہلے بھی کبھی کہیں یونیورسٹی میں نہیں ہوا اور ابھی بھی صرف ہماری اسلامی یونیورسٹی آب ہاورپور میں یہ کمپین سکسیسفل ہی چال رہی ہے ہم لوگوں نے فرسٹ جو ڈوز تھی ٹوئنٹی تھاؤزن پلس لوگوں کو کی تھی اس کے بعد سیکنڈ ڈوز دی اب یہ تھرڈ ڈوز جو ہے آفٹر سکس منس جو ہوتی ہے وہ ہم نے منڈے سے سٹارٹ کی ہے اور بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ ہو گیا کہ نو بجے کا ٹائم اگز ہیں آٹھ وجہ لیڈیز اور جنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کمپین میں سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ریگارڈلیس آف اینی پرسن ہے کہ کوئی یونیورسٹی ایمپلائی نہیں بھی ان کے ایون سرونٹس ان کے ریلیٹیوز دی آر آل ویلکم ہے ان کی بھی ہم نے ویکسینیشن کی ہے تو اب یہ تھرڈ ڈوز جو ہے انشاءاللہ اس ویک میں ختم ہو جائے گی اور دن وی وی کن کلیم کہ اسلامی یونیورسٹی آف کواہولپور اس دی فرز یونیورسٹی آف پاکستان جو ہے پیٹیٹس فری اور اس میں میری ٹیم ہیں ڈاکٹر سفینہ صدیق پیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر اباسی صاحب ہیں اس کے علاوہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں ان سب لوگوں نے ہمارے سب کوپریٹ کیا کچھ ہمارے ڈسٹرک ہیلتھ اٹھارٹی کے بھی کچھ ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ ان بول کیا ڈاکٹر اب کیا صاحب ہیں ڈاکٹر ہیلتھ جو ہیں ڈاکٹر ترنیر شاہ صاحب ہیں سی ای ای او ہیں ڈاکٹر آرم زیب ہے سو اٹھوز ای ٹیم ورڈ اور کافی پرابلنز بھی آئیں لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچھیر کیا اور نیکسٹ فیوچر میں بھی ہمارے اور پلانز ہیں اب نیو ایئر سٹارٹ ہوگا نیو ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم جو بھی سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آئیں گے نیو لے انٹری ان کی بھی سکریننگ ہوگی پھر ان کو بھی اسی طرح ہم ہیپا ٹیٹس کے اگرس ویکسین کریں گے دسٹنسیم زیادہ ہو جتنی دسٹنسنگ ہوگی اتنا وائرس کے کام سبریٹ ہونے کے چانسز ہیں تو اسی لیے ہم نے سارے کے سارے پروٹیکٹیو میجرز ہر ایس اوپیز کے ساتھ کام کی ہے ہمارا سارا سٹاپ ڈاکٹرز پیرامیڈکس جتنے بھی ہیں سارے پروٹیکٹ ہیں سارا اس کا خیال کر رہے ہیں تو اس لیے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ تھرڈ ڈوز کو مس نہ کریں اگر آپ تھرڈ ڈوز مس کر لیے دیں تو پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گا پھر آپ اگلے سکس منس کے لیے ویٹ کریں گے کہ آپ اس کی ڈوز لگ جائیں گیپ آ جائیں اور نمبر سیکنڈ جو فی میلز ہیں وہ بار بار ہی آکے پوچھتی ہیں کہ پریگننسی میں لگنا چاہیے لگنا چاہیے لگنا چاہیے جی بالکل لگنا چاہیے لوگ کو نہیں آویرنس ہے کہ پریگننسی میں اوڈر رہے ہیں در ویکسنیشن کے حوالے سے کیونکہ پریگننسی میں بہت ضروری ہوتا ہے پریگننسی کے اندر بھی ہم لوگ جب بھی ہم ایک انویسٹیگیشن دیتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں جی آپ وائرل مارکرز کروائیں ہمارے علاقے سے جو حالات ہیں نہ انوارمنٹ اچھا ہے نہ یہاں پر پانی اچھا ہوتا ہے لوگوں میں یہ کامن ہیں تو بیسی صاحب نے بہت اچھا انیشیئٹر دیا بیسی صاحب ہی تو پورتی ہیں دکٹر عثمان چیما صاحب ہیں دکٹر وازی صاحب ہیں اور دکٹر وازی صاحب ہیں میں سلوڑ گٹھا ہوں ان سب کو یہ اچھا ہوں انہوں نے بہت اچھا ہی کامنے